بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کے ولی کی اور دنیا داری پیر کی پہچان کرنی ہو تو انہیں کہا اس کا قیدہ یہ ہے کہ اگر پیر کی نظر دولت والوں کی طرف ہے تو وہ کاروباری ہے وہ پیر نہیں اگر اس کی صحبت میں فقراء ہیں علماء ہیں غریب ہیں وہ صحیح معنی میں پیر چونکہ اللہ نے دنیا والوں کی طرف توجہ کرنے سے منع برمہ ہے پھر یہ کیسے ہر وقت دنیا داروں میں گھرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دولت والا آج ہے تو یناب یہ پیر صاحب کھل اٹھتے ہیں کہ آہاں بڑی پارٹی آگئی ہے سامیم پڑی ہے کچھ جب کچھ تو دے گا اور غریب آج ہے یار بٹھاؤ اس کو لنگر میں کھانا بھی دے دینا اسی طرح ایک دفعہ مجھے خود واقعہ سنایا تھا مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے عالم تھے اور بڑی شخصیت تھی تبلیغ کی فیصل عباد سے تھے اللہ ان کی قبر پہ کرون رحمت نے فرمائے مجھ یہ خود سنایا کہہ لگے کہ میں ملتان آیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت آلہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کئی دنوں سے فاقع ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں اور کئی دنوں سے حضرت صرف نمک والی چاہے پی رہے ہیں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا عظیم شخص کہ برعظم یعنی انڈو پاک میں جس کے برابر کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا اس کے فقر کا یہ عالم ہے اب میں کیا قبر میں میں نے سوچا کہ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں اتنی دیر میں کوئی فیصل عباد کی یہ ہے شاید ستارہ مل والی کوئی پارٹی ہے بڑی پارٹی اللہ عالم میں نے تو نام سنا ہے تو وہ آگئے مفتی صاحب کو ملنے کے لیے مفتی صاحب کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ آرہی اچھے لوگ ہیں ایک تو دولت مند ہیں دوسرا دین والوں سے تعلق رکھتے میں نے ان سے کہا میں نے کہا چلو آج آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری کی دیارت کرائیں وہ بڑے خوش ہو گئے ان نے کہا حضرت کمال ہے میں تحس رہا ہوں کوئی سبب ہی نہیں بن رہا پھر میں چلو بھر کٹے چلتے ہیں مفتی صاحب فرماتی میں آیا دو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے چھوٹا تھا جو وہ حجرت تھا حضرت کا بیٹھک تھی اور کچھ مدرسے کے طلباء آئے ہوئے تھے قاسم العلوم کے بھی خیر مدارس کے بھی اور کسی مدرسوں کے بھی ان سے بڑی بے تکلف ہی سے حضرت باتیں کرنے تھے میں نے سلام کیا اور ساتھ میں نے تعلق بھی کرایا کہ حضرت یہ ستارہ مل والے ہمارے دوست ہیں یہ بھی بڑے اللہ والوں کے قدردان ہیں آپ کو ملنے آئے ہیں فرمائے اچھا بھائی خیریت ہے مدارس اچھے ہیں والاکم السلام پھر وہ طلباء سے مسئول ہو گیا اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ اچھا ملانے کے لئے بندے کو لے آیا حضرت ادھر دیکھتے ہی نہیں یہ دل میں کیا کہے گا کہ یار یہ علماء ایسے ہوتے ہیں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ہم مننے کے لئے آئے ہیں ان کے دروازے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں نے کوئی آدھا گھنٹہ صبر کیا آخر مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تعلق بھی کرایا ہے ہی ہمارے ستارہ مل والے ہیں اور بڑے اچھے علماء کے خاتم لوگ ہیں مجھے دیکھا اور کہا کہ مفتی صاحب جب کوئی دل والا ملے تو فقیر کے پاس لائے کریں مل والوں کو تم لے جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوں گے پھر میں یہ مل والے جانے اور تم جانوں ہمیں تو کوئی دل والا آئیت ملا دیا کرو بس سلام والے بس بات ہی ختم کر دی پھر ہمیں جردی نہیں ہوئی بات کرنے کی تو یہ اصل میں اللہ والوں کی پہچھام ہوتی ہے کہ ان کے پاس آتے ہیں بڑے لوگ لیکن یہ نہیں کہ ان سے محبت میں فقیروں کو بھول جائیں پھر یہ نشانی نہیں دولت میں نظر جو ہے وہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے اسی لئے علماء نے قرآن سے مسئلہ نکالا ہے کہ جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فراؤن کے جادوگر تو انہوں نے کہا کہ اَنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْكُنَّا نَحَنُ الْغَالِبِينَ کہ فراؤن اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آجائیں ہمیں کوئی نام بھی ملے گا کہ نہیں وہ پہلے پیسے مانگیں اور انہوں نے کہا ہاں بالکل اِنَّكُمْ اِجَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں تو تمہیں اپنا مشہیر بنا لوں گا تو اب دنیا داروں کی نظر پیسے پہ تھی کہ ہمیں بدلہ ملے گا یا نہیں اللہ والوں کی نظر پیسے پہ نہیں لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیئے تم سے اِنْ عَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَبِينَ ہمارا بدلہ ہمیں اللہ دیں گے ہم تم سے نہیں مانگنے آئے تو اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ اور پھر دیکھیں کیسی ان کی صفت بیان کی يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِي غدا کہتے ہیں صبح و عشی کہتے ہیں شام لیکن معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے ہر حال میں اللہ کے ذکر میں اچھا پھر یہ آگے یہ بھی بتا دیا کہ ذکر کیوں کر رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے ہیں اس لئے وضی فرمائے اَنَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں شاہتے ہیں اور پھر اللہ نے دوبارہ حکم دی پہلے سے تھا نہیں کہ وَسْ بِالنَفْسَ کا ان کے ساتھ جڑے رہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَا اَقْرَانُهُ ان سے آنکھیں ہر کے طرح پھیریں ان سے آنکھیں پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو بھی دنیا کی لذت اور دنیا کی جینت چاہیے اور پھر آپ ان کی بات سن رہے ہیں کافروں کی جن کے دل جو ہے غافل ہیں مورے لگ چکی ہیں وَلَا تُطِیْمَنْ اَغْفَلْنَا قَبْلَهُ قَلْبُهُ وَالتَّبَعَ حَوَا حُوَا اور جو اپنی خواہشات نس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کی عمل کی کوئی حیثیت نہیں